موسیقی اسلام علیکم ویوئرز آپ دیکھ رہے ہیں فرم بر لائیو اور آپ کو جوائن کیا ہے مہنے شانے آئی ٹی انٹیل ایک آم مارکٹ اپ ڈیٹس میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز ہمارے پاس جو ہیڈ لائن ہے اس میں سب سے پہلے ہے پی ٹی اے کے نیو چیرمن سے ریلیٹیڈ جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ کا جو پروسس ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے پر ڈیٹل میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے شیزم اپ سے ریلیٹیڈ نیوز اور شیزم اپ جو ہے اب آف لائن موڈ پر بھی کام کر سکتی ہے جی اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور نیوز ہے جو کہ sãoسنگ گلاکسی ایٹ ڈیٹل میں بات کریں گے اس کے اسپیکس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اوبر او ای ہو کورٹ کے درمیان کچھ کیس چل رہا ہے تو اس کے اوبر بھی بات کریں گے ساب کچھ ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں اور ہم بات کریں گے پی ٹی ایے کے نیو چیرمنٹ سے ریلیٹر اور گورمنٹ کی طرف سے جو کہ نیو چیئرمنٹ سے ریلیٹر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اب سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پی ٹی کے چیئرمنٹ ہے وہ داکٹر اسمائز شاہ رہے ہیں اتنے ٹائم سے اور اس میں میمبر فائننس بھی شامل ہے جو کہ تارک سلطان رہے ہیں چار سال انو نمٹے کمپلیٹ کیے ہیں اور اس کے لئے بھی نیو اپوائنٹمنٹس کا جو سلسلہ ہے وہ گورمنٹ کے طرف سے سٹارٹ ہو چکا ہے اب تک اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے کیوں کہ پی ٹی کے چیئرمنٹ کے ایکسٹنشن کے لئے اپلائی کیا گیا تھا جو کہ پرائم منسٹر شاہد خاکان آباسی کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا ہے تو اب گورمنٹ کی طرف سے ایک نیو پروسس سٹارٹ کیا گیا ہے اور پرائم منسٹر شاہد خاکان آباسی کا کہنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپورچنیٹیز ملنے چاہیے تو اسی لئے ان کی طرف سے یہ ریجیکشن کا یہ ویزن دیا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیلی کوم سیکٹر کی تو ہم نے بہت دیولپمنٹ دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسمائل شاہ کی طرف سے بہت زیادہ انیشیٹیف لے گئے ہیں ہم تو فنگر ٹپس پر نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو لیکن اس طرح کے ہم لوگ کی بہت زیادہ انیشیٹیف ہیں جو کہ دیکھے گئے ہیں ٹیلی کوم سیکٹر میں اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیلی جن 4 ج کی اس میں بھی ہم لوگوں نے 47 ملین کروس کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موبائل سبسکرائبرز بہت زیادہ انکریز ہوئے ہیں 142 ملین ہو چکے ہیں اور ٹیلی جن 4 ج کے لانچے کے بعد اب 5 ج کے طرف جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہم نے ایک چیز دیکھی ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو نون امپروف موبائل کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹیف ہے ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اچھا ہی ڈیسیجن لیا جائے گا ریگارڈنگ پی ٹی ای نیو چیئرمین تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیکس چیئرمین ہوگا وہ بھی اسی طرح ہماری امیدوں میں بور ہوتے ویل ویورز ہم ہم بات کرتے ہیں سامسونگ گالیکسی اے ایٹ این اے ایٹ پلس سے ریلیٹل جو کہ کنزیومر الیکٹرونک شو ٹوزنگ ایٹین میں انٹروڈیوز کروایا جائیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دے چلوں کہ یہ مدرنٹ سمارٹ فون ہوں گے جو کہ انٹروڈیوز کروایا جائیں گے ان دونوں دیوازز میں اتنا میجر ڈیفرنس نہیں ہے ایٹ اور ایٹ پلس کی جو سکرین سائز ہے اس میں ڈیفرنس ہے اور ان کی بیٹریز میں فرق ہے ایٹ پلس کی جو ڈسپلی ہے وہ 6 انچ ہے اور ایٹ کے اگر میں بات کروں تو وہ 5.6 انچ دیوائیس ہے اور ان کی بیٹریز میں تورہ سا ڈیفرنس ہے اہٹ پلس کی بڑی بیٹری ہے اور ایٹ کی چھوٹی بیٹری ہے مدرن سمارٹ فون ہے دونوں اور جو اگر اپنے مجید سپیکس دیکھنے ہیں اگر آپ نے ان کی فیچرز دیکھنا ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں ان کی رام اور روم ملکل سیم ہے لیکن تمام سپیسیفیکیشن ہماری ویب سیٹ میں موجود ہیں وہاں پہ آپ وزید کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں شیازم سے ریلیٹڈ جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھے دنوں آپ سے نیوز شیئر کی تھی کہ شیازم کو اپل کی طرف سے ایکوائر کیا گیا ہے 400 ملین ڈالر میں اور اب جو ہے نیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شیازم جو ہے آف لائن موڈ پہ بھی کام کرے گی آئی اوز پر جو آئی اوز پلیٹ فارم ہے اس پہ آف لائن موڈ پہ بھی کام کرے گی اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شیازم آپ کیسے کام کرتی ہے ہیں کیسی بھی گانے کو ریکنائز کر لیتی ہے ایزی لیگر آپ گانے سن رہے ہیں بہت شور میں بھیowaćکویں جا رہے ہیں日 عبادرت میں تیز میزک تو اس شیعظم بھی وہ سانگ کر لیگا لیکن اب ایو زیادع Primaryساد کے لیے ہے کہ شیازم آف T Suit Moi Обہ بھی کام کرے گی اگر آپ کو کام کریں گے کر لاکن آجا اپکا آجاے جو بھی آپ سانگ اپا تیر&یو ریکنائز کر جاتی تھی تو اس کی لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ انڈویڈ پلیٹ فارم پر یہ شیزم اپ کی اپ دیٹس کب آئیں گی اور اس وقت آپ کو ہی بتاتی چلوں کہ اس وقت شیزم اپ 190 کانٹریز میں دو ہے وہ ڈاؤلوڈ کی جا چکی ہے یعنی کہ یوز ہو رہی ہے تو کافی اچھی اپ ہے یعنی کہ اکثر ہم لوگ کو پتا نہیں ہوتا سانگز کا اور ہم لوگ کو سنگرز کا بھی پتا نہیں ہوتا تو یہ اپ اس لیے بہت اچھی ہے اور اسپیشلی اگر میں اپنی بات کروں تو میں جب بھی کوئی نیا گانا سنتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ curiosity ہوتی ہے کہ اس کا سنگر کون سا ہے اور اس کا سانگ کی لیرکس کون سی ہے تو شیزم اپ کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیلز دیکھنی ہے تو ہماری ویب سیٹ پر موجود ہے ویل ویورز اب ہم بات کرتے ہیں اوبر سے ریلیٹیڈ اور آپ کو میں یہ بتاتی جاؤں کہ اوبر جیسے کہ ایک ایپ بیسٹ کمپنی ہے اور یو ایس بیسٹ کمپنی ہے لیکن اوبر کی طرف سے ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرایسس میں جا رہا ہے جیسے کہ ان کے سی او چینج ہو گئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں اس طرح کے ہم لوگ نیو سپیشل دونے سن رہے ہیں اور ان کا ای ایو کورٹ بھی میں بھی کیس چل رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے اور اوبر کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ بہت سی کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارا لائسنس بھی موجود ہے تو اوبر نے بہلا کون لیٹ رسپونس کیا ہے ایو کورٹ کی جو کیس ہے اس میں اور اس طرح میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اوبر جو ہے وہ کافی کرایسس میں جا رہا ہے پیچھے گنوں کو اس طرح کی نیوز بھی ہم نے دکھی تھی کہ مرڈر کا ایک کیس بھی تھا ان کے اوپر اور ایک ریپ کیس بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیس ان کے درمیان چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اوبر کا کیا فیچر ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اوبر جو ہے وہ مور دن سکس ہندر سٹیز میں اس وقت جو ہے اپنی سفرسز پروائٹ کر رہا ہے اور ٹھیک ہے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اٹ لیسٹ جو ہے وہ لائسنس موجود انا چاہیے تو اس طرح کی پرابلمس نہیں ہوگی لائک ای ایو کورٹ کے مطابق اوبر کے پاس جو ہے نون پروفیشنل ڈرائیورز موجود ہیں وہ زیادہ پروفیشنلی پرفارم نہیں کر رہے وہ ڈرائیورز اور بہت سے ان کے کسٹومرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ پروفیشنلیزم نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا فیچر ہوگا اور ای ایو کورٹ اور ان کے درمیان جو کیس چل رہا ہے اس کو کیا ریزل پائیں گے ویلویے زیادہ تک تھی آج کی نیوز جب رہے گے اور اس طرح فیڈویوز دیتے رہی ہے ایپریشویٹ تھیجئے کوئی سججیشن مینن میں ہو وہ پلیز شیئر کر سکتے ہیں ہمیں اور اگر کوئی کے کسٹن پر چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو کومنٹ کر رپلاہ Kumar ہوگی اور اسی تونے پر لائب دیکھتے رہی ہے ہمارے یوٹوپ چینل کو زیسف شویب کیجئے اور ہمیں فیس بک پیج پی Cage پہ بھی Lacan کل پھر ہوں گی ایتیو بیٹس لکھر دولنے دکھر اللہ حافظ